بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات نولیج لیب میں آپ سب کو خوش آمدید تو جی ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھا کہ آخر ویل مرنے کے بعد ایک دماغے سے کیوں پھڑ جاتی ہے یقینا یہ آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی حیران کن بات ہوگی تو آئیں جانے کے آخر اس چیز کے پیچھے کیا وجہ ہے ناظرین اللہ پاک کے کرشمات بے حساب اور انگنت ہیں اگر انسان ان کو سمجھنا چاہے تو انسان کی سوچ سے یہ کہیں زیادہ بالاتر ہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی کئی ایسی ساری مخلوقات تخلیق کردہ ہیں جنہیں دیکھ کر یقینا انسان دنگ رہ جائے گا جن میں سے ایک سمندروں میں رہنے والی ویل مچھلی ہے ناظرین یوں تو ویل کے کچھ اقسام ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی ویل بلو ویل جس کو دنیا کا سب سے بڑا جاندار کہا جاتا ہے بلو ویل اتنی تو بڑی ہوتی ہے کہ اس کا صرف وزن ہی دو سو ٹنز کے برابر ہوتا ہے اور اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی ہائٹ تقریباً تیس میٹرز ہوتی ہے تو ناظرین ہر جاندار کی طرح ویل کو بھی ایک دن موت آتی ہے ناظرین اسپرم ویل کو جب موت آتی ہے تو وہ لہروں اور سمندروں کے دباؤ کی وجہ سے کبھی کبار بیچیز پر آ جاتی ہیں یہاں تو وہ سمندر کی سطح پر آ جاتی ہیں جہاں وہ مرنے کے بعد ان کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکی کی وجہ سے ان کے اندر موجود تمام عوضہ بکھر جاتے ہیں یہ چیز پہلے تو انجان تھی کسی کو کچھ بھی نہ پتا تھا لیکن یہ بات شروع ہوتی ہے انیس سو ستر سے جہاں اسٹیٹ آف آرگین امریکہ میں ناظرین اسٹیٹ آف آرگین نورت کی طرف سے کولمبیا ریور اور ایسٹ کی طرف سے سنیک ریور سے گرے ہوئے ہیں تو ایک روز اسی طرح ایک ویل مرنے کے بعد بیچ پر آ پہنچی لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر اس وزنی جاندار کو یہاں سے کیسے ہٹایا جائے اور آخر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بلا آخر وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسے ایک ڈائنامائٹ کے ذریعے بلاسٹ کر دیا جائے تاکہ جب یہ بلاسٹ ہوگی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں بکھر کر مختلف جگہوں پر سمندر میں جا کر گریں گے تو یہ چھوٹی مچھلیوں کے لیے ایک کھانے کا ذریعہ بن جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا جب اسے ڈائنامائٹ سے بلاسٹ کیا گیا اس کے اندر موجود گیسز کی وجہ سے یہ دھماکہ اتنا تو شدید اور اتنا بڑا ہوا کہ اس ویل کے اندر موجود جتنے بھی عوضہ تھے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیچ سے کہیں دور روڈ رستوں پر جا کر گرے کافی تو جا کر گاڑیوں سے ٹکر آئے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے روڈ خراب ہوئے اور پورے بیچ خراب ہوئے جسے صاف کرنے میں ہفتوں کے ہفتوں لگ گئے ان رستوں کو صاف کرنے میں کافی محنت درکار ہوئی آخر یہ کیا تھا؟ انسان کی تو سوچ یہاں پر جواب دے جاتی ہے پھر اس مدے پر ریسرچز کی گئیں اور یہ معلوم ہوا کہ جب ایک ویل کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر موجود اس کے تمام آرگنز ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ گیسز خارج ہوتی ہیں اور وہ گیسز کیونکہ ویل اتنی تو بڑی ہوتی ہے اور کہیں سے ان گیسز کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا جب وہ ویلز مر کر کہیں بیچ پر پہنچ جاتی ہیں لہروں کی وجہ سے وہاں پہنچ کر کسی چیز سے ٹکرا کر ان کے مو بھی بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان گیسز کے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو ناظرین اس چیز کی وجہ سے ویل کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی سخت قسم کی بن جاتی ہے ویل پوری ان گیسز کی وجہ سے پھول سی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس ویل کے اندر کبھی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے ناظرین پھر ایک ایسا ہی واقعہ ہوا دوزار چار میں جب ایک ایسی ہی سپرم ویل تائیوان کے بیچ مر مرنے کے بعد آ پہنچی ناظرین وہ ویل بھی کافی بڑی تھی اس ویل کا وزن سکسٹی ٹن کے بڑا بر تھا یعنی کہ ساٹھ ٹن کہتے ہیں کہ اسے وہاں سے بیچ سے ہٹانے کے لیے پچاس ورکرز بلائے گئے تین کرینز گاڑیاں بلائی گئیں اور تیرہ گھنٹے لگے اسے وہاں سے ہٹانے میں ناظرین جوندو کر کے اس ویل کو وہاں سے ہٹایا تو گیا اور اسے ایک یونیورسٹی لے جا رہا تھا کہ اس ویل کے اندر ہونے والے آخر اس میکینزم کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو مزید بتایا جائے اور وہ مزید جانکاری حاصل کر سکے ہیں لیکن ناظرین پھر ایک عجیب سا واقعہ ہوا یہ ویل رستے میں ہی پھٹ گئی اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے وہاں موجود تمام دکانیں گاڑیاں بائکس ہر چیز خراب ہو گئی اور ہر جگہ پر اس کا کھون اور اس کے اندر موجود اس کے تمام عوضہ پھیل گئے آخر کا ناظرین سائنس دانوں نے سوچ بچار کرنے کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا کہ اگر یہ سپرمویل کہیں بھی بیچ پر آپ پہنچتی ہے تو مرین بائیولوجس اسے کچھ کچھ جگہوں سے تھوڑا سا کار دیں گے تاکہ یہ گیسز آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے خارج ہوتی جائیں تاکہ وہ پھر ایک دھماکے کی صورت میں نہ پھٹے اور وہاں پہ گندگی کا باعث نہ بنے اسی کو لے کر ناظرین فیرو آئیلینڈز میں ناظرین فیرو آئیلینڈز ٹوٹل اٹھارہ جزیرے ہیں جو کہ کنگڈم آف ڈینمارک میں شمار ہوتے ہیں یہ جزیرے آئیس لینڈ اور نوروے کے درمیان پائے جاتے ہیں دوزار تیرہ کے ایک روز پھر ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جب ایک میرین بائیولوجسٹ وہاں پہنچی ایک مری ہوئی ویل کو کاٹنے لگا تو اچانک سے وہ خودی بلاسٹ ہو گئی جھونٹوں کر کے اس کے عوضہ کو وہاں سے صاف کیا گیا تو ناظرین آج بھی اگر کوئی مری ہوئی ویل کسی بیچ یا کنارے کی طرف پہنچتی ہے تو انسانوں کو اس بات کی سیفٹی پریکوشنز دی جاتی ہیں کہ انہیں خاصا فاصلہ رکھنا ہے اس مری ہوئی ویل سے ناظرین اگر یہ ویل مر کر سمندر کی سطح پر پہنچ جائے تو یہ وہیں ایک دھماکے کی صورت میں پھڑ جاتی ہے اور جب یہ وہاں پھڑتی ہے تو اس کے تمام عوضہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ مختلف قسموں کی مچھلیوں اور شارک وغیرہ کے لیے ایک کھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں چونکہ ویل اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کا خالی دھانچہ نیچے سمندر کی تہہ میں جا کر جا پہنچتا ہے جہاں یہ کئی ساری چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے لیے ایک شیلٹر کا کام بھی کرتا ہے یوں ناظرین کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی اور یہی اللہ پاک کی قدرت ہے کی کبھی روی ہے لایکم سے بھی چک ہے چھوٹی ناظرین